اعوذ باللہ من شیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحْدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِي جِن صدق اللہ علیہ العظیم رب بشرح لی صدری وَيُسِرلِ امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِيَ فَوْقَوْلِ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے جو دجل، فراد، فتنہ، قادیانی کرتے ہیں اس آیت کے اوپر اس کے اوپر انشاءاللہ آج دیپ انٹروسپیکشن میں کروں گا اور ہماری جتنے بھی مسلمان جو ہیں بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو بیچارے ان کے ٹریک میں آ جاتے ہیں اس آیت کی وجہ سے اور پھر آگے مزید ڈائسیکشن کر کر کے کر کر کے پھر وہ ان پہ مرزا غلام احمد پہ اپنے آپ کو ٹھونس دیتے ہیں وہ انشاءاللہ جڑ ہی میں کٹ دوں گا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ ایک کرکس آف دا ہول میٹر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیچر کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈل گیا تو پورا جو اسلامک ایمپائر ہے یا اسلامک اسکیٹالوجی ہے فلسفی ہے یا اسلام کہلیں کہ ایک کوزے میں بن کر دیا جائے وہ سارے کے سارا کلاپس ہو جاتے ہیں اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے دیئے حدیث میں جس پہ میں بعد میں آؤں گا اور میں کچھ قیادیانیوں کے سر پہ ماروں گا کہ یہ پھر کبھی قیامت تک نہیں اٹھیں گے جو کہ میرا ہمیشہ اصول رہا ہے میرے سے توقع نہ کیجئے گا کہ میں مرزا صاحب کہوں گا جس شخص نے میرے نبی کی ذات کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور اتنی گنتگی سے ڈالا ہے وہ مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں ان کو فلاوری سٹیٹمنٹ دوں گا نہ میں ڈیمو وہ کہتے ہیں ڈیپلومیٹک ہوں نہ میں یہاں کوئی پولیٹیشن ہوں میں سیدھی بات کرتا ہوں اور جو کہ جس ساتھ تکلیف تم لوگوں نے مسلمانوں کو پہنچائی ہے اسی طرح مسلمان بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تو آیت جو ہے یہ سورہ احضاب کی ہے چپٹر 33 ورس 40 اللہ پاک فرماتے ہیں مَا کھانا محمدن محمدن آبا احد مر رجالکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اللہ کے رسول ہیں اور وہ ان کی جو اولاد ہے آگے کوئی نہیں ہے مطلب کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ان کے دو بیٹے ہوئے اور کم عمر میں ہی انتقال کر گئے مطلب کہ ان کی کوئی جنوریشن نہیں چلے گی لیکن وہ کیا ہے وَلَكِ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِكَ رَسُولَهَا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور وہ انبیاء نبیوں کی مہر ہیں سیل آف ڈی پروفیٹس میں اس کی اوپر آپ جو ہے نا ڈیٹیل انٹرسپیکشن کروں گا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءٍ عَلِيمَا یہ سورہ حضاب کی آیت نمبر آپ فورٹی کہلیں اور ان کی جو قادیانی جو ہیں ان کی جو ہے نا ایک ورس ٹیپ آپ آگے کر لیں یہ ان کو اس میں ملے گی اب آتے ہیں جی اس کی اوپر ہم ڈائسیکشن کر لیں دیکھیں ان کا سب سے بڑا دجل اور فراڈ کیا ہے مرزا غلام احمد ایک پنجابی انڈیا کا ہندوستان کا رہنے والا بندہ پوچھے کہ اب عربیوں کو تیرے سے عربی سیکھنی پڑے گی مطلب عرب جو ہیں وہ اپنا علم کھو چکے ہیں کہ اب تمہیں پنجابی ہندوستانی سے سارا عربی ہمیں ریوائف کرنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا اس کا مطلب وہ ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ اب ہم نے کس سے سیکھنی ہے پنجابی سے سیکھنی ہے یہ تو اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں خاتم النبیین کی تشریح کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد بہتر جانتا تھا اب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہم پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں میرا تمام مربیوں کو لجنہ کی دیویوں کو چیلنج ہے کہ آکے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں لائف پینل پر اپنی شکلوں کے ساتھ اگر دم ہے اپنے اندر اپنی شکلوں کے ساتھ آنا دیوار سے میں بات نہیں کرتا میرا یہ اصول ہے اور یہ اصول آپ جا کے کرشنز کے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھنا جو ویسٹ میں بیٹے ہیں جن سے الحمدللہ اپنا اصول سیدھا ہے ہم بند نیرو روم کمروں میں باتیں نہیں کرتے سورہ مدثر کی آیات ہیں یہ فورٹی نائن ففٹی ففٹی ون اللہ پاک کیا فرماتا ہے یہ کافروں کی ایسے مثال ہے جس طرح ان کے پیچھے شیر پڑے ہیں شیر کون ہے اللہ کے جو مجاہد ہیں اور قرآن ایٹس سیلف ایز ای دلیل ان کو کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسے جنگلی گھدوں کی طرح بھاگ رہے ہیں فلینگ اوے فروم اللائن کہ شیر ان کے پیچھے پڑا ہے اور شیر سے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اس طرح بات کرتے ہیں جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہدین ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں بند کمروں میں نہیں چونکہ پھر ایسے ہیں تو چنانچہ ایسے ہیں ہم اس طرح بات نہیں کرتے ہیں آؤ سامنے میدان میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا تو پھر اس کے بچاؤ مرزے کو بچاؤ آ کے مرزا تو ایسا قسم کا نبی ہے ہم نہیں مانتے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کا تو کوئی دفعہ بھی اس کی امت نہیں کرتی میں نے اتنا پیٹی فل انسان نہیں دیکھا دن رات گالیاں پڑتی ہیں ننگی اوریاں لیکن اس شخص کی جو فالورز ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے فاتح مسیح ختم نبوت نبیوں کی امت جو ہے نبوت جاری رہے گی کسی صورت میں جاری رہے گی مچھر چھاندتے رہ جاتے ہو سموچے اونٹ نگل جاتے ہو پورا کا پورا اونٹ نگل لیا اب مچھر چھانٹی جاؤ ہم ڈیگری تو تو ڈیگرم فضول باتوں پہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا بس ان چیزوں کے اوپر لگے رہو اوہ بھائی جو بات ہے اس پہ کرو مرزا غلام احمد تمہارے نزیق نبی ہے اس کے کیریکٹر کی بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعویٰ وہ تو نبی تھے ہی تھے لیکن جو اللہ تعالیٰ کہے کہ وقت ہوتا ہے پیغام پہنچانا ہے اب آپ نے اس عمر میں اس سے پہلے ان کا ایک سٹیکچر تھا ان کا ایک کیریکٹر تھا اور پھر انہوں نے جا کے اسلام کے اور پھر جب اور سب سے بڑا پرابلم عربوں کو کیا تھا کہ محمد عربی کے مو سے بات نہ نکلے کیونکہ پھر وہ بڑی سچی ہونی ہے ہم لوگ پھس جائیں گے اور وہ مانتے تھے یہ صحیح لگتا ہے ہمیں جو آپ کہتے ہیں ہم اپنے پرانے باوجدات کو فالو کریں گے لیکن جو کہتے ہیں صحیح لگتا ہے کیونکہ تم کہہ رہے ہو تو آپ کو پتا ہے جو واقعہ ہے جب ہریکولس کے دربار میں سا کچھ سے لوگ گئے تھے اور انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص جھوٹ بولتا ہے ابو سفیان تھے میرا خیال سے تو انہوں نے کہا نہیں یہی تو بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر سچا ہے لیکن وہ جو بات کرتے ہیں بڑی وزنی کرتے ہیں اب ہم کیا کرے کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے ادردر ہو جاتے تھے کہیں دیکھ لیا تو پھر ایمان لانا پڑے گا یہ حال ہے انتاظہ کریں آپ یہی تو میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایسے شخص کے موں سے جب بات نکلی کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو it was a demand of need کہ وہ accept کرنا ہی کرنا تھا ان لوگوں کو یہ ہے اصل میں ان کا کیریکٹر اور یہاں پر شرابی زانی گندی غلیز قسم کی زندگی گوروں کی غلامیت queen victoria کے پیسوں پہ پلنا اور گوروں کے بیچ پہ بیٹھ کے اسلام کی باتیں کرتے ہو اوہ بھائی اس طرح اسلام نہیں اوپر آیا اسلام کفر کے نیچے جھکے نہیں سکتا کسی لمحے بھی وہ اسلام ہی نہیں ہے امام مہدی جب آئیں گے تو وہ گوروں کی پشت وہ کوئی گوروں کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے وہ جب آئیں گے تو وہ command لیٹ کریں گے اور عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے یہ ہے پرپس مرزا غلام آ گیا چلا گیا بندر بنا کے تم سب کو اب خوکو جی جاؤ یہ ہے فلانے کا مطلب کیا فلانے کا مطلب ہے اسلام مطلبوں سے نہیں چلتا اسلام سٹریٹ فورڈ ہے یہ مطلب کی لفاظیاں یہودی کرتے تھے سرال امران چپٹر 3 ورس سیونٹی سیونٹی ایٹ پڑے اللہ پاک فرماتے کہ یہ اپنی زبانوں سے معنوں کو بدلتے تھے اور یہ قذاب ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ جانتے ہیں اپنی زبانوں سے رائینا ہے کیا رائینا ہے کنفیوز کنفیوز پہ کنفیوزن کریئر کرتے تھے کہ انسان اینڈ میں کہا یار حق ہے کدر تو یہ دجل جو ہے نا یہودیوں کا کیونکہ دجال ہو گئی بنی یہود وہ تو ہو گئی بنی یہودہ تو وہ والی حرکتیں جو ہیں نا تمہارے وہ مرزا غلام اہمبر نے کر کے گئے تب ہی تو وہ دجال قذاب جھوٹا تھا اور واجب القتل تھا وہ تو یہ ہو گیا نا کہ گوروں کی جو گودی میں بیٹھ کے تو بڑے سب نے لیے ویسٹرن فارما کوپیا سوائٹ دلیٹ ڈی لائٹ بیوٹی فل سویٹ ویسٹرن فارما کوپیا مغربی ادویات کہ تو مزے ہیں میٹھے یہی تو علامہ اقبال بولتے تھے یہ بات کرتا تو افغانستان جا کے اس وقت کہ تو نبی ہے جب تو نے خط لکھا تھا ان کا نام کہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا وہاں کے جو امیر سے میں نے کہا تھا نا ادھر آکے دیر ادھر آکے ادھر آکے دعوت دے پھر میں پیئے بتاتا ہوں تو وہ اللہ کے رسول جو ہے نبی پاکسیل سے آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وہ خاتم نبیجین ہے محمد is the not father of any one of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is اللہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا all things knowing وہ سب چیز پہ قادر ہے وہ جانتا ہے تو سیدھی سی بات یا رکھئے گا کہ یہ crux of the verse ہے جسی کو یہ پکڑتے ہیں قادیانی اور ٹویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آتے ہیں جی اس ورڈ کی اوپر عرب کے ہاں جو سٹیمپ ہوتی ہے نا جو آپ ڈاکیومنٹس پہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خاتم سٹیمپ عام لغت میں آپ کبھی آفیس پہ کام کریں کسی ڈاکیومنٹس کی اوپر سٹیمپ چاہیے کمپنی کی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاتم دے دو وہ خاتم دیتے ہیں وہ سٹیمپ کر دے دیو اب یہ ورڈ عربوں سے پوچھیں مطلب کیا ہے سٹیمپ کسی ڈاکیومنٹ پہ تب لگتی ہے جب وہ ڈاکیومنٹ آفیسیلی سیلڈ کر دیا جائے مطلب اب اس کی اوپر اضافہ آئی بات ہوگی تو وہ جو سیل ہے اس کو توڑنا پڑے گا بڑی گہری بات سمجھا رہو اور سے سنیے گا کسی بھی ڈاکیومنٹ کی اوپر جب سٹیمپ لگتی ہے تو وہ آفیسیلی کلوز ہو جاتا ہے اور یہ ایک اقلی بات ہے پرانے زمانے میں بھی خاتم لگتی تھی جو کینڈل ہوتی تھی نا ویکس اس کو پھگلا کے ڈاکیومنٹ کی اوپر رکھ کے آگے انسگنیا اپنا مہر لگا دی جاتی تھی جسا رسول اللہ صلی اللہ کی اگوٹھی میں تھا ان کا مہر تھی وہ وہ لگا دی جاتی تھی کیا حکمت والا وزڈم والا لفظ یوز کیا خاتم آپ سیل آف پروفیٹ سے مطلب ایک ڈاکیومنٹ سے اس میں ساری لسٹ چل رہی ہے انبیاء کی آدم علیہ السلام سے آئے کرتے 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 یحیی علیہ السلام آئے عیسی اب محمد عربی آئے جب وہاں پہ بات نکتہ پہنچا سلا تھا اس کو آکے روک دیا سیل کر دیا اپنے اوپر آکے اپنے اوپر اللہ نے کہا آپ سیل آف پروفیٹ آپ سیل آف پروفیٹ مطلب آپ ان کی مہر بن گئے مہر بننے کا مطلب کہ اب کوئی اور نبی ڈاکیومنٹیشن جو کہتے ہیں ڈاکیومنٹ جس کا بات چل رہی ہے کونٹیکس میں ایک ڈاکیومنٹ سیل کر دیا گیا کیا تھا بھئی اس کے اندہ کسی کی وراثت تھی وہ وراثت کلوز ہو گئی اللہ نے کہ سیل آف پروفیٹ اگر اللہ کہتے ہیں آپ سیل اگر کوئی ورڈ استعمال ہوتا کہ آپ سیل آف وراثت ہیں آپ نہیں رسول اللہ اور یہ پنجاب میں بیٹھ کے ہمیں بتائے گا خاتم کا مطلب کیا ہے سیل آف پروفیٹ مطلب اب آپ اس کی مہر بن کے آگے کوئی نہیں آئے گا یہ ہے اس کا مطلب اب میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں اس کونٹیکس کے اوپر رسول اللہ نے کیا فرمایا خاتم نبی جین کی ڈیسیکشن کرنے کے لیے سنیے جی حدیث ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے ورس ہے 35 35 35 بہت سمپل عیاب کرنا بک 61 حدیث 44 یہ ان بک ریفرنس ہے اور یہ سننہ ڈاٹ کام ہے ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا وولیم 4 بک 56 حدیث 7 35 یہ جو نمبرنگ سکیم کے مطابق ہے اب سنیے نبی پاک صلی اللہ فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کی تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے میری اور مجھ سے پہلے یہ کریں آپ سیل اپ دا پروفیٹ ہیں وہ بات آگئی نا میری اور مجھ سے پہلے کی تمام انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زیند پیدا کی نبیوں کی برکات انبیاء پشلے جتنے بھی تھے لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی ایک کونے میں ایک اینٹ اون 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 لی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں یہ تعجب ختم کیا رسول اللہ نے جو برزا غلام احمد بدبخت ملعون اس نے آکے اس کو دوبارہ اٹھا کے کہا کہ نہیں جی لوگوں کو جی تعجب میں ڈالتے رو اس فرز کے اوپر دیکھیں یہ تعجب لوگوں کو بنی اسرائیل میں تھا اگر آپ کو پڑھاؤ جان میں جب کوششن کیا تھا یحییٰ علیہ السلام سے جان چپٹر ون ورس نمبر تھرٹیم میں ان کو تعجب تھا کہ وہ آخری رسول کون ہے جس سن ابھی مثال دے رہے ہیں یہ سیملیٹیوڈ ہے اس کو سیملیٹیوڈ یہ نبی پاکست مثال دے رہے ہیں تشبیح دے رہے ہیں اب اچھا زینت پیدا ہوگی لیکن کونے میں ایک ان کی جگہ چھٹ گئی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے کی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا تو میں ہی وہ اینڈ ہوں اور میں خاتم نبی ہوں صحیح البخاری 3535 بک 61 حدیث 44 وولیم 4 بک 56 حدیث 735 اور عربی میں یہی ورد آیا وَعَنَا خَاتم نبی جین یہ ورس میں نے آپ کو احضاب 33 40 کر دی اب میں ان کی بکواسات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تو ہمارا کلئر سنانس ہو گیا حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی خاتم کہتے ہیں مہور seal of the prophets کر دو مطلب اب document seal ہو گیا اگر document تم لوگوں نے کھولا تو seal ٹوٹ گئی جب seal ٹوٹ جاتی ہے document کی value ختم ہو جاتی ہے یہ وہ ہتوڑا اسلام کی اوپر مارتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ایمان کو چھین دے ہیں اب ان کے ہاں کیا بکواس ساتھ چل رہی ہیں کہتے ہیں جی خاتم بہر ہے جس کا مطلب نبی کی مہروں سے اگلے رسول آئیں گے مطلب نبی آتے رہیں گے نبی مہر کی نبی و دین الحق لی زہرہ علی دین کل وہ اللہ ہے جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے تو تم نے کہ نبی کی مور سے ہم نبی آئیں گے تو نبی نبی نے کسی نبی کو بھیجا تو یہ اختلاف ہوگئے سورة صف کی آیت نمبر نو سے ہوا اللذی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق لی زہرہ علی دین کلی سورة صف چپٹر سکسٹی ورس نائن تو اگر تم یہ کہتے کہ نبی بھیجیں نبی کو یہ اختلاف ہو گیا اور دوسرا دجل یہ جو دیتے ہیں خاتم نبی ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب نبی وہ نبی نہیں جو رسول جیسے تھے بروزی زلی ایسے نبی ہیں جو مائنر درجات رکھتے ہیں جو فلانی چیز رکھتے ہیں میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتا دوں اللہ نے یہاں پر خاتم نبی بولا خاتم رسول بھی بول سکتے تھے کیوں نہیں بولا کیونکہ اگر اللہ یہاں رسول لکھتے تھے تو مرزا غلام جیسے دجال آکے بولتے رسول کا منع ہوا نبیوں کا تو نہیں ہوا رسول وہ ہوتا ہے جس رسالت آتی ہے رسول وہ ہوتا یا نبی کا درجہ یا رسول کا تیسری شاخی کوئی نہیں ہے تو پھر مرزا غلام احمد کون تھا تم نے کہا وہ نبی تھا کسی قسم کا بھی تم نے بولا تو وہ اسی بات پر آگیا کہ نبی کے بعد ایک نبی آگیا اور وہ اختلاف ہو کہ اللہ کہتے آپ نبیوں کی موہر ہیں تو جب موہر نبیوں کی آپ ہیں تک اور نبی آپ سے بھی کیسے آسکتا ہے یہ پورے کا آرگیومنٹ ہی بغس ہے تو نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آنا محمد آنا احمد نبی نے یہاں تک فرما دیا لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب تم نے کی کہ دیا کہ اس کا مطلب تو اس کو مطلب تو یہ مطلب تو یہ اتنے بڑے دجال ہیں اتنے بڑے یہ فرادی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی لجنہ کمیونیٹی وں تو یہ اس کا مطلب خاتم نبی جین کا کہ وہ سیل آف دا پروفٹس ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا ہاں اب لاس پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے مان لیا ہم نے کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر عیسی ابن مریم کو کیوں مانتے آپ کہ وہ آ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں ختم نبوت ختم ہو گئی ہے تو جب وہ آگئے تو اس آیت کی مخالفت ہو گئی یہ ہے اصل میں دجال دجال کا کام ہوتا ہے دھوکہ دینا لوگوں کو یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر عیسی ابن مریم مجود ہیں کیونکہ عیسی ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ پہلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرما دیا میرے اور عیسی کے بیچ میں کوئی نہیں تو عیسی بیچ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ سے اور پہلے حضر یا علیہ سلام تو جب سیل آف دا پروفیٹ کے ڈاکیمنٹ میں آپ مہور ہیں نبیوں کی تو اس نبیوں کی مہور میں عیسی حضر یحی علیہ ایک دفعہ ہیں ہزار دفعہ ہیں یہ سیل آف دا پروفیٹ کے ڈاکیمنٹ کے اندر سے آرہے ہیں بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جب نبی آپ مہور ہوگے آپ کے بعد کوئی نبی آیا تو وہ سیل ٹوٹ گئی یہ ہے دجال میں آپ کو بولا یہ دجال وہ رسول ہیں عیسی ابن مریم رسول ہیں وہ بعد بھی آئیں گے تو وہ رسول نہیں ہوں گے لیکن محمد عروی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے قرآن انجیل کی جو کریکشن ہے اس کو کرنے آیا ہے تصدیق کرنے آیا ہے تو عیسی ابن مریم انجیل پر کیسے چلیں گے جبکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو جو تصدیق کرتا ہے ڈاکیومنٹ وہ فائنل ہوتا ہے تو وہ آئیں گے اسی نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بن کے اور رسول کا ٹائٹل ان سے کوئی نہیں چھین سکتا اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں حیران ہوتا اس دن کے لیے تعجب کرتا ہوں کہ جب میری امت میں عیسیٰ ابن مریم آ کھڑا ہوگا کیا کفیت ہوگی مسلمانوں کی یہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر وہ عام شخص ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اورہ تو ہے نہیں اورہ تب ہی ہے جب رسول بنکی رسول ایک آئے گا وہ رسول کے جو ٹائٹل یہاں نبی فرما رہے میری امت کیسے تعجب میں آ جائے گی حیران ہو جائے گی اور ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا کہیں صاحب نے مریم آئی تو میں سوچ تا ہوں کی کیا قفیت ہوگی یہ حدیث ہے اور جب مرزا غلام احمد آئی تو ادھر بھاگ چھتر پڑھ رہے اور مرزا غلام احمد کی جو اختلاف آتا میں اس میں انشاءاللہ پورا کلیکچر دوں گا کبھی کہتا قبر کہیں ہے کبھی کہتا فلسطین میں قبر ہے کبھی کہتا کشمیر میں قبر ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو اب بات سمجھ آگی کوئی نیا رسول اور نیا نبی نہیں آئے گا جو مہروں میں رسول اور انبیاء مجود ہے جو نبی کی مہروں کی لسٹ ہے کہ آپ ان سب کی مہر ہیں ان لسٹ میں چتنے رسول ہیں وہ ہزار دفعہ آئے یا ایک دفعہ آئے میراج میں سارے آئے تھے نماز پڑھی تھی یا ایک دفعہ نہیں رسول اللہ وخاتم النبی آپ پروفٹس کی مہر ہیں وہ پروفٹس کی سارے لسٹ اٹھالو جتنے بھی رسول ہیں پروفٹس ہیں وہ بعد میں آئیں یا پہلے آئیں اس سے اس آیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دھوکہ دینا بن کر دو نبی پارس آخری نبی ہیں عیسی ابن مریم کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين